السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جنفو ڈی وی دوستو اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی مہارت کو دیکھ کر ان کو داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا یہ لوگ صرف آرٹیسٹ ہی نہیں ہیں بلکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ ایسے ہی کچھ باربرز دیکھنے والے ہیں جن کے کام کرنے کا طریقہ بہت ہی عجیب ہے یہ اپنے کلائنٹس کی کٹنگ کسی سیزر سے کرنے کی بجائے ہتھوڑی، تلوار، کلہاری اور آگ سے کرتے ہیں اور یہ واقعی میں حیران کن ہے سبسکرائب کریں ڈی جنفو ٹی وی کو اور دن آئیکان کو دبا کر آل پر سلیک کریں لیٹسٹ انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ون دینیل اسٹومن دوستو یہ باربر رشیا سے تلق رکھتے ہیں یہ اپنے کلائنٹس کی کٹنگ کلہاری کی مدد سے کرتے ہیں یہ آپ کو سن کر بڑا ہی عجیب لگے گا پر یہ سچ ہے وہ اس کام میں اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ بہت سارے سر پھرے لوگ ان کے پاس اپنی ہیر کٹنگ کروانے آتے ہیں یہ کٹنگ جتنی دیکھنے میں مشکل اور ہاترناک ہے یہ ریل میں اس سے بھی زیادہ ہاترناک ثابت ہو سکتی ہے لیکن ان بائی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ اس کام میں اس قدر ماہر ہو چکے ہیں کہ اب وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بھی یہ کٹنگ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں نمبر ٹو کل بیٹو ال میڈو دوستو ہم لوگوں نے تلوار سے موویز میں صرف سر ہی کٹتے دیکھے ہوں گے لیکن اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں ایک ایسے شخص کو جو تلوار کی مدد سے ہیر کٹنگ کرتے ہیں دوستو ال بیٹو ال میڈو سپین سے تلق رکھتے ہیں اور یہ ایک پرفیشنل باربر بھی ہیں جو کٹنگ کے دوران کینچی چلانے کی بجائے تلوار چلاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ کینچی چلاتے چلاتے بور ہو گئے تھے سونو نے اب کینچی کے ساتھ ساتھ تلوار چلانا شروع کر دیا اور وہ اس کام میں کافی ہوش نظر آتے ہیں دوستو کہ آپ نے کسی انسان کو چینسا کی مدد سے شیو اور کٹنگ کرواتے دیکھا ہے تو آپ کا جواب یقیناً نہ میں ہوگا یہ مشین ایک الیکٹرک آرہ ہوتا ہے جس کی مدد سے صرف لکڑیاں کٹی جاتی ہیں بگر یہ بائی صاحب اپنے کلائنٹس کی شیو اور کٹنگ اس چینسا کی مدد سے کرتے ہیں یہ باربر اس کو اتنی مہارت سے چلاتے ہیں کہ گاہ کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو کیونکہ انسی ذرا سی غلطی گاہ کو موت کے گاٹ اتار سکتی ہے یہ اپنے اس کام کے لیے دنیا بھر میں بہت مشہور ہو چکے ہیں دوستو یہ ایک چائنیز باربر ہیں جنہوں نے کٹنگ کے دران کسی کی جان لینے والی کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ گرائنڈر سے لوگوں کی ہیر کٹنگ اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ دیکھنے والا کوئی بھی ان کی تریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا دوستو گرائنڈر ایک ہترناک الیکٹرک مشین میں سے ایک ہے اس کو چلانے والے باربر کے ساتھ ساتھ کلائنٹس کو بھی داد دینی پڑے گی جو اس گرائنڈر کو اپنے سر پر چلوانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور یہ واقعی میں ایک دلچسپ بات ہے نمبر فائیو کٹنگ ویڈ کلیور اینڈ ہیمر دوستو آپ اس باربر کو دیکھ کر واقعی میں حیران ہوں گے جو اس وقت باربر کم اور کساب زیادہ نظر آ رہا ہے اس کو پہلی نظر میں دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ بال کٹنے کی بجائے گاہ کی گردن کٹنے والا ہے اور اس باربر سے ہیر کٹنگ کروانے والے کلائنٹس کو بھی داد دینی پڑے گی دوستو پاکستان کے شہر لاہور میں علی عباس نامی ایک باربر بھی موجود ہیں جو اس وقت کلیور اور ہیمر سے لوگوں کی کٹنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں ان کے پاس نہ صرف پاکستان کے لوگ بلکہ فارن سے بھی لوگ کٹنگ کروانے آتے ہیں نمبر سیکس فائر ہیر کٹنگ دوستو آگ سے کھیلنا کوئی اکلمندی کی بات نہیں ہے اور جب یہی آگ آپ کے بالوں میں لگی ہو تو پھر یہ اور بھی ہترناک ثابت ہو سکتی ہے یہ ہیر کٹنگ ان دنوں میں کافی عام ہو چکی ہے جس میں باربر ایک فلیمیبل لیکورڈ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے بالوں میں آگ لگاتا ہے ان باربرز کا کہنا ہے کہ ایسے ہیر کٹنگ کرنے سے بالوں میں ایک اچھی شائن آ جاتی ہے لیکن سر پر آگ لگانا کوئی اچھی بات نہیں ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ اپنی لائف میں کس ہترناک باربر سے ہیر کٹنگ کروانا چاہتے ہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اللہ نگے بان موسیقی